موسیقی وَقَفَّيْنَا لَا آثَارِهِمْ بِإِسْحَابْنِ مَرْيَمَ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَعَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَنْ وَنُورٌ وَمُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدَنْ وَمُوِيدَةً لِلْمُتَّقِيِّدِ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا معالمتنا إنك انت العلم الحکیم مولا يَا صلی وَسَلِّمْ دَعِيْمًا نَبَدًا لَا حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْأُسْرُ موزز سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیسیٰ کریمہ میں اسی تسلسل کا بیان ہوتا چلا رہا ہے جو گزشتہ دو جمعہ المبارک میں ہمارا موضوع ہے یہاں قرآن کریم میں اس بات پر کہ جو کچھ اللہ کریم کا حکم ہے جو کچھ اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق جو حکم نہ کرے اس کے مطابق جو عمل پر نہ آئے جس درجہ کا اس کا اختیار ہے تو اللہ کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأُولَائِكُمُ الْكَافِرُونَ پھر دوسرے حصے میں جو ہمارا پیچھلا جمعہ المبارک کا بیان تھا اس میں اللہ رب العالمین نے اسی حکم کے تحت فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اسی تسلسل میں یہ جو تیسرا بیان ہے اور تینوں پہلوں میں اختیار پر بات ہے تو اس کے آخر میں جو آیاء کریم آج میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے ساتھ متصل جو اگلہ حصہ آتا ہے اسی حکم کے تحت آتا ہے اور یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے فَأُولَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ کہ ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں فاسق ہیں گناہگار ہیں اب تینوں صورتوں میں اختیار ہے اس اختیار کے استعمال پر نتائج جو ہیں ان کا بیان فرمایا گیا چونکہ اختیار انسانی استعداد میں ہے اسی لیے نتیجے میں انسانی کردار پر بات ہوئی ہے کہ کس پہلو کا اس نے کردار اختیار کیا ہے اعلان کی بات نہیں عمل کی بات ہے اور عمل بھی وہ جس کے ساتھ نیت شامل ہو تو وہ طول پر آتا ہے ورنہ عمل کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے آپ غور فرمائیں کہ ہمارے انسانی معاشرے میں وہ لوگ جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں جنہیں ہم پاگل خانوں میں بند کرتے ہیں جنہیں ہم اکل و خرد سے خالی سمجھتے ہیں ایک تو معاشرے میں اکل مند ہوتے ہوئی ایسے حالات میں ان کی بات نہیں کر رہا چونکہ کلی اکل تو وہ ہے کلی سمجھداری تو وہ ہے جو انسان کو اس حق پر لے کر آئے کہ جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی یہی میرا رستہ اور اسی سے میری منزل جو ہے میں اس سے باوراد ہوں حقیقی اکل مندی تو ہی ہے لیکن جو بات میں کر رہا ہوں یہ جو نکتہ سمجھانے کی ارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر اکل نہیں رکھتے جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں ان کا کوئی عمل بھی جو ہے صحیح ہو یا غلط ہو آپ غور کریں نہ اس پر کوئی قانون اطلاع کرتا ہے نہ اس پر کوئی اخلاقی قدر کی قدغناتی اس لئے یہ حالانکہ وہ عمل اختیار کر رہے ہیں چاہے کلام کا ہے چاہے وہ کوئی کسی کو نقصان انہوں نے فیزیکلی پہنچایا ہے تو اسے کوئی نہیں گردانتا کیوں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں تو عمل جو ہے یہ ترازو کے میں آتا ہی تب ہے جب ساتھ نیت شامل ہوتی ہے تو نیت جو ہے اس کا ہونا اس کا آلہ ہونا یا اس کا کمزور ہونا اس کا انحصار اس انڈیویجول کی ذات پر ہے اور یہ سارا کچھ ہوش اور حواظ کے ساتھ ہے تو اس سارے پہلو پر آتا ہے تو یہاں پر تینوں حصوں میں جو کچھ فرمائے گا پہلے حصے میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں انہیں اپنی مرضی سے بدلنا انہیں اپنی ضرورت کے تحت بدلنا انہیں کسی کے لالچ دینے میں بدلنا اور الفاظ ہیں قرآن کریم کے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا کہ تھوڑی قیمت میں محت بے چو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی زاہد قیمت لے دے تو اسے اس حکم کی تبدیلی کر لی جائے یہاں تھوڑی سے مراد دنیا کی حقیقت کا بھی بیان کرنا ہے قرآن کریم کلام ذاتی ہے ایک جامع کلام ہے ایک صراط مستقیم ہے ایک حتمی بات ہے جو کچھ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جہاں نیت سے متعلق فرمایا حتمی بات ہے جہاں عمل سے متعلق بات ارشاد فرمای حتمی بات ہے جہاں نتائج پر بات ارشاد فرمای حتمی بات ہے تو یہ وہ حصے ہیں جو حتمی ہیں چونکہ کلام ذاتی ہے انسانی بات ہے ہی نہیں کلی طور پر جو حکم ہے ویسا ہے اللہ کل شین قدیر تو یہ اللہ کریم کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جب اس کی قدرت پر بات آتی ہے تو قادر مطلق کی حصیت سے آتی ہے ہم اپنی قدرت کو دیکھیں معاملات کی دسترس کو دیکھیں اپنے پہنچ کو دیکھیں یہ وقتی لمحاتی اور محدود ہوتی ہے یہ حتمی یا کلی نہیں ہوتی تو جو اس کی قدرت ہے وہ حتمی ہے وہ قادر مطلق ہے تو وہاں جب وہ اشاعت فرما جارہا ہے تو تھوڑی قیمت یا زیادہ قیمت یہاں ہماری دنیا کے معاملات کے لیندین کی بحث نہیں ہے اگر حق کو بیچا جائے اور اس کے بدلے میں پوری دنیا مل جائے تو کیا قربِ الہی کے مقابل میں سے کوئی حیثیت ہے دنیا کی ساری زندگی بدی میں ہو لیکن دنیا کا مقام جو ہے سب سے بڑا ہو اور تاہیات ہو تو کیا یہ حیات یا یہ حیثیت اخروی حیات کے مقابل آسکتی ہے قطن نہیں آسکتی اس لیے کہ جو حیثیت یا جتنا وقت ہے وہ محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو اخروی حیات پر جب آپ بات کرتے ہیں تو عبدالعباد زندگی کے پہلو ہیں اور آپ ایک طرف عبدالعباد زندگی ہو اور ایک طرف محدود ہو بھلے کتنا عرصبی ہو لیکن محدود ہو دوسری طرف لا محدود ہو کوئی پیمانہ نہیں ہے جو اس پیمانے کے ہمیں پیماش بتا سکے استقابل کا جائزہ ہمیں بتا سکے یا اس کی نسبت بتا سکے بنتی نہیں تو اس حیات میں پھر جس چھوٹے چھوٹے لالچ میں ہم دین کو بشتے ہیں چونکہ یہ اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ کسی ازدواجی معاملے میں بہام طلاق کا کوئی حصہ تھا تو اس پر بات کرتی ہوئے تو یہ کہا گیا کہ جی نہیں یہ نہیں چاہتا تھا اور اگر میں یہ نہ چاہتا ہوتا لیکن یہ کہہ دیا تو اس پر مجھے کوئی آپ ڈھونڈ کر دیں میں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ میں تو مفتی نہیں ہوں کامل مادمی ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام کا حکم آپ کی پسند اور ناپسند پر نہیں ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی پسند پر ہے جیسے جس طرح جب جو حکم ہے وہ اسی پہلو پر آئے گا آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں وہ آپ سے شہادت مانگیں گے اب یہاں ایک بڑی نضاقت آ جاتے ہیں کہ جی شہادت ایسی دے دو جو فتوے کے تحت آ جائے کہ آپ کا عمل جو ہے اس میں آپ کو ریعت مل دے یہی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے ایسے نہیں ہے کہ جو شہادت تبدیل کر کے دے رہا ہے ایسے روحی جو ہے اس پر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو شہادت کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے جو یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تم حکم جو قرآن کریم کا ہے یا جو فقہ کا اطلاق ہے اس کی شرائط کو پوری کر لو تو کیا آپ سے حقیقت بتل جائے گی یہی صورت ایک زمن میں یا ایک رشتے کے جوڑنے یا توڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نکاح یا طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسی کی مثال معاشرے کے باقی جو پہلو ہیں ہمارے جو اپنی مزاج ہیں ہمارے جو آمال ہیں ان پر صادر کرتے جائیں دیکھتے جائیں اور جو کچھ ہم نہ حق کر رہے ہیں یعنی بظاہر تو ہم مطابق ہیں دنیا کی اصولوں کو دیکھ کر بظاہر تو ہم کوشش ہے ہماری کہ ہم دینی حکم بھی پورا ہو لیکن اللہ کریم کی ذات تو دلوں کا حال جانتی ہے اس کی ذات علیم ہے تو جب اس پہلوں پر بات آئے گی تو محضر سامین کریم کچھ بھی ہو جائے جتنا بھی ہو جائے بڑا تھوڑا ہے تو حق کی تو قیمت ہے نہیں تو پھر اسے فروخت کیا جائے دانشتن فروخت کیا جائے تو اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ کافر ہیں مان کر اس میں اس درجے کی منافقت کو شامل کر کے انکار کا ہی مترادف ہے کفر ہے اللہ کریم معاف فرمائے ہدایت عطا فرمائے اور ہماری ایسی گفتگو سے مراد کسی کو مقصوص کر کے بیان کرنا یا کسی ایک فرد کی نشاندہ ہی کرنا نہیں میرے یہ جو گزارشات ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پر جو روش غلط اختیار کی جا رہی ہے اسے ہم سب کی ذمہ داری ہے باہم ذمہ داری ہے کس کا خیال کریں اللہ کریم کی ذات جانتی ہے اللہ کریم جانتے ہیں کب کیا ہوگا کیسے ہوگا غلبا کچھ دنوں ہیں کسی نے ایک سوال کیا اور سوال ان کا جو تھا وہ آج کی مادی ترقی کے حوالے اور اسلام کے حکمات کے حوالے سے تھا تو وہ جی زور دے رہے تھے کہ اجتہاد جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے اور اس اجتہاد کے معنی یہ تھے کہ جیسے ہماری ضرورت ہے ایسے تبدیل کر لیا جائے اجتہاد حکم کی تبدیلی کو نہیں یہ کہتے اجتہاد یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہاں ہے اور اب نہ کر لیں اجتہاد اصول کے تحت ہوتا ہے اصول سے باہر نہیں اجتہاد ہوتا اصول سے باہر جو قدم ہے وہ انکار کا ہے شرک کا ہے وہ جو عمل جس طرح کا ہے اس پہلو میں جائے گا تو وہ بات ہے کہ اللہ کریم کیا آج اس زمانے کو نہیں جانتے تھے کیا اللہ کریم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مادی ترقی کتنی ہوگی آپ قرآن کریم کھولیں جنہیں جنہیں بڑا گمڑ ہے اپنی سمجھ کا اپنی دولت کا اپنی طاقت کا جہاں ایسے افراد کو قرآن کریم نے مخاطب فرمایا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے ہو گزرے ہیں جو تم سے دنیا اور حالات میں بڑے ہوئے تھے جن کی طاقت تم سے زیادہ تھی تو جب ہم اپنی تجاوزات کو دیکھتے ہیں جو حق سے تجاوز کی صورت میں ہم اپنے معمولات میں لا رہے ہیں تو یہ پہلے اطرازات قرآن کریم میں دیکھیں ان کے جوابات بھی موجود ہیں تو یہ ایسا ظلم ہے حق کو بیچنا ایسا ظلم ہے اور اتنا کم قیمت کہ اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اور اس کی ضروریات کو دیکھ کر پھر دوسری طرف اللہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو جانا فَوَلَاِكَوْمُ الْكَافِرُونَ یہ کفر ہے اس سے مراد میں نے جب پہلا اس پر بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بھی ارس کیا تھا کہ میں نہیں کسی پر کفر کا فتفہ لگا رہا تو خود کام علم آدمی ہوں ہمہ وقت جستوجو رہتی ہے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندی کرتا رہا ہوں اور ڈھونڈتا رہا ہوں اور اللہ توفیق دے کہ توبہ کی توفیق نصیب رہے لیکن ہم سب کو اپنی ذات کو پرکھتے ہوئے ان اصولوں کو دیکھنا ہے پھر دوسرے حصے میں جب بات آئی اب یہ بھی عمل ہے نا چونکہ میں نے پہلے بنیادی طور بات کی ہے کہ انسانی عمل پر جو ہے نتائج پر بات ہو رہی ہے اور تین صورتیں ہیں عمال کیا پہلی صورت یہ آئی کہ غلط قرآن کریم سے رہنمائی کی پھر دوسری صورت میں جب بات آئی وہاں عدل کی بات ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا جتنی زیادتی کرے گا اتنا اس کا بدلہ ہے دنیا میں اور کوئی وسیع ظرف ہوگا سابر ہوگا اللہ اسے توفیق اطاف فرمائیں گے کہ وہ معاف کر دے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس کا اپنے لئے کفارہ ہو جائے گا پھر یہی اسی پہلو میں عمل ہے زیادتی کرنے والے کا بھی عمل ہے اور جو بدلہ لینے جا رہا ہے وہ بھی ایک عمل ہے ہر دو صورت میں جو تجاوز ہے عدل کے پہلو میں بھی جو کہ کثیر حصہ ہماری زندگی کا یا ہماری وجودی طاقت کا جو سرف ہوتا ہے اپنی خواہشات یا اپنی جو بات یا اپنا اعلان جو ہے اس کی تکمیل کے زمان میں ہوتا ہے تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اپنی اناہ میں نہ جاؤ اگر بام مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا بھی انصاف خود نہ کرو اصول دیئے ہیں اور اس کے بعد فرمایا فراغ دلی کرو گے تو یہ تیرا اپنا کفارہ ہوگا اب جب اللہ کی عبادت کی بات کو سوچیں جو کچھ ہے اس کا ہے ہم خود جو ذاتی حصوں کی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی اس کی بلکیت ہیں جس زبان زبان کے استعمال میں جو طاقت جو دنیا کے حصے مقصود کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا مالک وہ نہ ہو تو جب ہے سارا اس کا اس کے بعد یہ کہنا کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو بہت بڑی زیادتی ہے پھر جب عبادت کے پہلوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو گناہگار لوگ سجدہ کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ان غلط فہموں میں بھی جا پڑتے ہیں کہ میں تو اتنا عبادت گزاروں میں تو اتنے رکوع سجود کرتا ہوں زمین اس کی جس پر تو پہشانی تکراہ ہے وجود اس کا وجود میں طاقت اس کی جس پہشانی کو تو ٹیک رہا ہے یہ پہشانی کی ملکیت بھی اس کی تیرا ہے کیا تیرا تو کس بات میں کس معنی میں جا رہا ہے تو کسی پہلو کا بھی جو وہ حصہ عدل کے پہلوں میں آئے گا بام معاملات کے پہلوں میں آئے گا تو ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کریم نے کیا بیان فرما چونکہ یہاں معاملات کے اور زیادتی کے معنوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے کان کے بدلے کان ہے پھر آگے آتے آتے فرمایا کہ کوئی اگر اس سے کم تر زخم ہے تو اس کا بدلہ بھی زخم ہے اس کے بعد پھر فرمایا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَا پر چلی جائے گی تو کتنی دور بات چلی جائے گی قرآن کریم فرماتا ہے فَاُلَاِكُمُ الظَّالِمُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ظالم ہیں کہ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں تو سواجاتی ہے کہ حق ہے کتنا حق ہے پھر آج کی جو حصہ ہے اس میں ارشاد فرمایا اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم علیہ السلام کو انہی کے نقش قدم پر بھیجا جو اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں رہنمائی تھی اور روشنی اور تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی یعنی تورات کی اور ہدایت اور نصیت تھی پریزگاروں کے لئے پہلے بات تورات کے احکامات کے حوالے سے تھی لیکن اصول تھے آج بات انجیل کی ہو رہی ہے اس جگہ پر بات اصول کی ہے انجیل تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور کتب سابقہ جو ہیں ان کی حفاظت کا سبب جو تھا وہ انبیاء اور رسول کے ساتھ جو ہستیاں تھی اس تسلسل میں آیا پھر مرور زمانہ اس میں کمی اور بیشی کا سبب بھی لوگ بنتے چلے گئے قرآن کریم وہ کلام ذاتی ہے جسے حفاظتِ الٰہیہ حاصل ہے اور اس کی حفاظتِ الٰہیہ کے ساتھ ہمیں ان سابقہ جو کتب ہیں ان کا ماننا یہ بھی ہماری امان کا حصہ ہے اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آج جس صورت میں اس صورت میں ہم مانیں قرآن کریم جب ان کی حفاظت فرما رہا ہے تو قرآن کریم ان کے اصولوں کی حفاظت فرما رہا ہے جو اللہ کریم نے اصول وضع فرمائے تھے جن میں آج کمی بیشی کسی نے کی ہے کس لالچ میں کی ہے کتنی کی ہے وہ بیس ہی نہیں ہے وہ سارے اصول جو ان میں بیان تھے وہ آج قرآن کریم میں محفوظ ہیں ان کا حق میں آنا یہ امان کا حصہ ہے آج ان کی صورت کے تحت ماننا یہ اس کا حصہ نہیں ہے کتنی تعریف ہے اور اس تعریف کو تعریف کرنے والے خود کتنا مان رہے ہیں یہ چیزیں زبان زدہ عام ہیں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے تو آج کے عیسیٰ کریم میں اللہ جللہ شہانہو نے جب یہ فرمایا کہ یہ تسلسل ہے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ سلام آپ جب دار دنیا میں تشریف لائے تو اسی پہلو میں آپ کی بھی دعوت ہے چونکہ حق تو ایک ہے خبر تو ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء رسول مبوس ہوئے انہوں نے کچھ اور کہا آپ تشریف لائے آپ نے کسی اور بات کی رہنمائی فرمائی ایسا نہیں تو نقش قدم یعنی وہی قدم ہیں جو پہلے اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی کے لئے انبیاء کو مبوس فرمایا تو جو اسے انہوں نے اختیار فرمایا رستہ وحی منزل وحی اصول وحی پھر اپنے سے پہلی کتاب کا تورات کا بین یدہ من التورات کی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے ایک تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اپنی ہے آپ کے اصحاب کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو خدام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج کے لوگوں کا ایسے لوگوں کا ایسے خدام کا ایسے بروزیدہ ہستیوں کا آج ہی نہیں اللہ کریم نے ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ایسی بیان فرمائی تو وہاں تک کی تصدیق قرآن کریم فرمار رہے ہیں آپ کے خدام کی نشانیاں جو ہیں وہاں بھی تحریر تھی تو ایک تسلسل ہے جو مخلوق کی رہنمائی کا ہے پھر یہاں بھی وہ بات بیان فرمائی کہ کہ یہ جو انجیل دی گئی ہے اسی نقش قدم پر بھی ہے تو کیا ہے فی حدن حدا رہنمائی کرتی اسی درستی کی ہدایت جو ہے اس پر چلاتی ہے ونورم اور روشنی ہے ہم تو اور جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں یا نور کی بات ہے تو یہ کس نور کی بات ہے کیسے نور کی بات ہے یا مشاہدات کی بات ہے یا انوارات کی بات ہے یا دیکھنے کی بات ہے بہت سارے پہلو میں ہم چلے جاتے ہیں لیکن جب یہاں نور کی بات ہوتی ہے تو ایمان ایک نور ہے ایک کیفیت ہے جو نورانی ہے کیونکہ ایمان کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اٹھا رکھا ہے کیونکہ وزندار چیز ایسی کہ کسی نے اس کو کندہ دے رکھا ایسے نے انسانی وجود میں ایک ہی مقام ہے جو کیفیات کا گھر ہے اور وہ ہے قلب اور قلب میں کیفیات ہیں تو ایمان ایک کیفیت کا نام ہے اب اقرار ایک حصہ ہے اس اقرار کے ساتھ اس کیفیت کا ہونا اس اقرار کو اصل پر لاتا ہے اس کی حقیقت کو پیدا کرتا ہے اس کی شہادت ہے وہ چیز جو دل سے اس اقرار کو ساتھ میسر ہو وگرنہ اس اقرار کی حصیت کوئی نہیں رہتی تو وہ نور جو قلوب میں موجزن ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے معمولات میں بہتری کا حق اور ناحق کی پہچان کا اللہ کی پسند اور ناپسند سمجھاتا ہے معمولات زندگی میں انسان کو حدایت پر رکھتا ہے کیونکہ پہلے فرمائے نفی عدم یہ ہدایت ہے اس ہدایت کے لئے اس سیدھی راہ کے مسافر کے لئے اس سیدھی راہ پر چلنے والے کے لئے سبب ہے وہ نور اور وہ نور ہے اس میں چونکہ کلام ذاتی ہے اس کا نور اپنا جو رہنمائی ہے اس کے پہلو اپنے اور جو رہنمائی جب سینوں میں موجزن ہوتی ہے تو ان سینوں میں موجزن ہو کر جو تزگی ایمان آمال کو بخشتا ہے اس کی کیفیت اپنی ہے تو یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائے گی کہ جس طرح عضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام اپنے سے پہلے انبیاء رسول کے نقش قدم پر رہیں اسی طرح یہاں بھی جو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہدایت اور نور دینے والی جو کتاب انجیل ہے اپنے سے پہلے حصے کی تصدیق کرتی ہے اور اپنے سے پہلے تورات کی اور ہدایت اور نصیت جو تھی اس کی کرتی ہے تصدیق بھی کرتی ہے اور یہاں فرمایا گیا وَهُدَمْ وَمُعِضَةَ لِلْمُتَّقِينَ ایک نکتہ ایمان ولی ہے اب متقی کس دائرے کا ہے کس درجے کا ہے یہ الگ بات ہے اسی طرح ولایت کے کس درجے یا کس دائرے میں ہے کیا کتنا قرب ہے یہ الگ بحث لیکن ابتداء میں آجاتا ہے تو یہ جتنا حق ہے اس پر جو اٹھاتا ہے قدم نیت کر کے اس قدم کی طرف آتا ہے تو پھر اسے اللہ کریم متقی میں ارشاد فرماتے اور متقی وہ پریزگار ہے جسے اپنے آپ پر فخر نہیں ہے جسے لما لما لہذا لہذا اللہ کی رضا مقصود ہے کمی بیشی ہو تو جو تڑپ ہے جو تکلیف ہے وہ یہ دیکھ کر ہے کہ میرا اللہ تو نہ مجھے ناراض ہو جائے میں اپنے رب العالمین کی منشاہ کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں پھر جو میں نے عمل کیا ہے اس میں میرا کلب بھی ساتھ ہے کہ نہیں نہ خانہ دل تک ٹٹول کر دے کہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں تو اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں اور کمزور یا معاف فرمائے ہمارے حال پر رہ فرمائے ہم کمزور لوگ ہیں معاملہ بڑا نازق ہے پھر اگلہ حصہ میں آتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور اہلِ انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ اس میں اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق حکم کریں یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں آپ انہی اصولوں کے ساتھ دیکھتے آئے یہ فرمایا جا رہا ہے اور اہلِ انجیل کو چاہیے جو کچھ اس میں اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق حکم کریں موزہ سامین کرام پھر اہلِ قرآن کو کیا چاہیے وہ قرآن کریم جس کا نزول خاطب النبیین صلی اللہ سلم پر ہے امام الانبیاء پر ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے قیازے میں وہ کلام جو تمام کلام سابقہ کی شہادت دے رہا ہے ان کے بیان کردہ اصولوں کا محافظ ہے اس کے ماننے والوں کی کیا ذمہ داری ہوگی اور جو نہیں مانیں گا فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَانْ دَلَلَّهُ فَأَعْلَائِكُمُ الفَاسِكُونَ اور جو اللہ کے نازل کردہ یعنی آکام کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں بھلے نافرمانی دنیا کے پہلوں میں یا کسی نافرمان کی کوئی نافرمانی اپنے جیسوں کی ہو اسے کوئی رات نہیں دے رہا اسے کوئی جواز نہیں ملتا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور یہ نافرمانی اگر بارگاہ ایج دی کی ہو تو یہ فاسق کیسا فاسق اور کس درجہ کا فسق ہو گا پھر اس بات کو اس محلو سے جس تسلسل کو میں بیان کرتا آ رہا ہوں کہ عمل ہے اب جب قرآن کریم کی رہنمائی کو غلط انداز میں بیان کیا جائے پھر جب عدل کی بات آئے تو اس سے تجاوز تجاوز ہو ہر دو صورت میں کیا ہوگا ایک نیا کردار جنم لے گا ایک برائی کی بنیاد رکھی جائے گی ایک ایسا زندگی کا معمول بنے گا جسے جب پیمانہ یا طول میں لائیں گے تو وہ فسق کے معنوں میں آ جائے گا اور جب یہ رہنمائی یا اس میں اس رہنمائی یا جو غلط عمل ہے جو کہ رہنمائی بھی شاید مصبت پانوں میں بات آ جاتی ہے تو یہ جو غلطی کی طرف چلانا ہے پھر یہ جو ظلم یعنی عدل سے تجاوز ہے یہ بنیاد ڈال دیتی ہیں نہ صرف ذاتی غلط عمل کا مخلوق کو غلط رہ پر یہ محرک کر دیتی ہیں ان کی حرکت غلط طرف چلنا شروع ہو جاتی چونکہ بنیاد سے وہ تجاوز پر آ گئے ہیں پرانے کریم نتائج بھی بڑے بیان فرماتا ہے اور بڑھا کھول کر بیان فرماتا ہے جیسا کوئی عمل کرے گا ویسا پائے گا اللہ کریم ہے نیکی کا بدلہ زائد عطا فرماتے کریم میں بیان اور کوئی غلطی کریقت فرماتے ہیں اتنی صدا ہوگی جتنی غلطی کی ہے لیکن نیکی کے بدلے فرماتے اسے زائد دیا جائے کریم ہے پھر کلام ذاتی کو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم بہانوں سے خطائیں معاف فرماتے ہیں بہانوں سے ریعتیں عطا فرماتے ہیں اور جب اس ساری ریعت کے بعد پھر تجاوز ہو تو پھر ظلم تو ہو پھر ظلم بنیاد ہو تو فسق پھر نہ ہو معمولات تو پھر اور کیا ہو تو جب حق سے تجاوز آتا ہے تو یہ بنیاد جو اس تجاوز کی رکھے گا جیسے عمل سال جہاں تک جاتا ہے اس کی ابتدا کا حصہ جس جس کا ہے اس کو عجر اور ثواب ملتا ہے اسی طرح عمل بد جب جس کی ابتدا ہو جائے اور جب تک وہ بدی رہے اور جہاں تک اس کی تکلیف پہنچے یا جہاں تک کی وہ نقصان کا سبب پہنچتا جائے اتنا حصہ اس بنیاد رکھنے والے کو بھی ملتا چلا جائے تو اگر ہمارے معمولات قرآن کریم سے رہنمائی کے ہمارے وہ حصے جو بام حقوق و فرائض یا امور دنیا میں عدل سے تجاوز کے یہ وہ ہیں جو ایک ایسا کردار پیدا کر رہے ہیں جس کا انعصار یا بنیاد فسق ہے تو جو فاسق ہے بہت بڑے نقصان میں جو فسق پیدا کرنے کی جس نے کا حصہ ہے وہ کہا جا کر کھڑا ہوگا تو جو عمل ہم اختیار کرتے ہیں اس میں ایک حصہ تو ذات کا ہے دوسرا معاشرہ کا آتا ہے تو قرآن کریم پھر نتائج بھی بیان فرماتا ہے ایک نشست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے اور قرآن کریم کی آیاء کریم جس میں جل جانے کے بعد تبارہ جلد کا ملنا ہے اس پر بات ہو رہی ہے تو اس بہم بات میں جو بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک لمحہ میں سوچ یہ کہ لمحہ کتنا ہوتا ہے کہتے نا لمحہ بھر میں یہ کام ہوا یعنی سمجھ ہی نہیں ایک لمحہ میں جو وجود دوست کی کا جلے گا اس میں سینکڑوں حصے آ جاتے ہیں کوئی دوستوں سے زائد کے قریب حصہ آ جاتا ہے جو وجود جل کر دوبارہ ملے گا پھر جلے گا ایک لمحہ میں کسی کسی دنیا کی سزا دیکھے نا مرنا بہت مشکل ہے دنیا میں سب سے انسان کو قیمتی حیات ہوتی ہے اور جب موت آ رہی ہو تو جس دنیا کے لالہ جس دنیا کو جمع کیا جا رہا لوگ ساری دینے کو سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے بھئی مجھ سے لیکن بات ختم ہوگی تکلیف کی اخروی آیات کی جو سزا ہے وہ جو سزا ہے یا جب تک کی سزا ہے یا جیسی سزا ہے اپنے پورے مانوں میں رہے گی دنیا میں عذیت دی جا رہی ہے زندہ کو مر جائے تو پھر اسے کونی عذیت دیتا کسی اب کیا محصول جو آگ یہ وجود جلائے گی ایک لمحے میں بھی وہ دو سو سے زائد مرتبہ دوبارہ مل کر جل چکا ہوگا اتنا تسلسل ہے اور جب قرآن کریم نتائج اور نتائج کے مطابق جزا و سزا کی بات کرتا ہے تو یہ انسانی مزاج کے مطابق بات ہے چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور انسانی مزاج ہے کہ اسے جب نتائج کی آگائی ہو اور جزا و سزا کا یقین ہو تو پھر یہ اپنے معمولات کا بھی خیال رکھتا ہے اور انہی ابتداوں میں اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے ہمارا حصہ نہ شامل ہو جائے پھر انسان کو غور فرمائیے گا ایک مخلوق میں ایک نقطہ انسان جو ہے یہ ایسا ہے جیسے دائرے کے درمیان میں اس کا سنٹر ہو اشرف الخلق ہے اور اس خلق میں بلکل این اس خلق کو اگر ایک دائرے کی صورت میں لکی لگائیں ایک دائرہ بنایا تو اس کا جو درمیان نقطہ بنتا ہے یہ آ کر اس طرح بنتا ہے کہ ہر طرف سے مخلوق اس کی کسی نہ کسی پہلو سے خدمت پر معمول ہے ہر طرح ہر طرف ہر ایک سے کوئی نہ کوئی پہلو استفادہ کا اسے مل رہا ہے چاہے وہ دانستہ ہے چاہے وہ نادانستہ ہے اب اس مرکزی حیثیت میں آپ اسی دائرے کو غور فرمائی کہ کبھی دائرے کا مرکز اگر چلا دیا جائے تو دائرہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا وہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتا چونکہ دائرہ دائرہ تو مرکز کے ساتھ ہے مرکز کو چلائیں گے تو دائرہ وہاں نہیں رہے گا دائرہ کا وجود اس طرف اور بڑھے گا جہاں مرکز کو مرکز میں رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مرکزی نکتہ ہلنے سے پورا دائرہ ہل گیا اب اسی طرح انسانی مزاج کو اور کردار کو دیکھیں جب ہم اپنے خواہشات یا اپنے نفس یا وساوس یا شیطان کی شیطنت کے تحت آتے ہیں اللہ محفوظ رکھے تو جو کردار ہم ادا کرتے ہیں وہ اتنا تجاوز کا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری زندگیوں کے احلاتہ ہے بلکہ اس خلق میں ایک بھوچھال کی سی قیفیت پیدا کر دیتا ہے موسموں کے تغیر و تبدل ہو فصل ہو سردی گرمی ہو بارشوں کا تسلسل ہو آپ کسی پہلو سے بھی دیکھ لیں پھر اسی بات کو قرآن و عدیس سے جا کر دیکھ لیں اسی پہلو میں جو اسلامی واقعات ہیں ان کے تناظر میں دیکھ لیں تو وہ معاشرہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں اتنا بھوچھال آ جائے پھر وہ سکون میں لے ہمارا وقت بھی بیان کا پورا ہونے کو ہے اور میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم نہیں کرنا چاہتا کہ ایک بوچھال پیدا کر دیا ہے کردار نے معاشرے میں اور میں اسی بوچھال کی آواز کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں یہ اختتام پر رہا ہوں اللہ کریم کی ذات بڑی کریم ہے اللہ پاک بڑے رحیم ہے مہربان ہے اس پہلو سے بھی سہیات کو ضرور دیکھئے گا کہ آگ کے علاؤ ہیں اتنا علاؤ ہے کہ جسے اس آگ میں پھینکنا ہے یا جس کے جلانے کو آگ جلائی گئی ہے اسے پھینکنا محال ہو گیا لیکن جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جھولے میں جھلا کر آگ کے حوالے کیا گیا تو آگ مخلوق ہے مالک نے خالق نے جو اسے حکم دیا ہے تھندک کی کیفیت دینے کو دیا ہے یہ حصول ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ معاشرے میں جتنی سختی ہو جتنی شدت ہو جتنا بوچال آگیا ہو اس رستے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اختیار کرو اپنے کلب کو کلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ابتداء کرو وہ سنبھال بھی لے گا اور اسی شدت میں یہ جو معاشرے کی شدت ایسے اگر آگ سے تشبیح دیں تو اس آگ میں آپ کو جلن نہیں ٹھنڈا کانا شروع ہو جائے گی لیکن کوئی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرے تو صحیح اللہ کریم میرا اور آپ کا حمی و ناصر و آخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين